نکاح کے فائدے نکاح کی اسلام اور ہمارے معاشرے میں بہت اہمیت حاصل ہے اور اسلام نے نکاح کے متعلق جو نظریہ اور جو طریقہ بیان کیا ہے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے وہ نہایت عمدہ اور جامعہ ہے بنیادی طور پر نکاح کسی بھی معاشرے کو بے رہ روی سے روکنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے چونکہ ہم ایک مسلم ملک اور مسلم معاشرے کے باسی ہیں تو ہمارے حوالے بھی اسلامی ہوں گے اگر ہم اسلامی نکتہ نظر سے دیکھیں تو نکاح انبیاء السلام کی سنت مبارکہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جو مسلمانوں اور پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں نکاح کرنے کو آدھ ایمان کے برابر قرار دیا ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ آدھ ایمان کو مکمل کر لیتا ہے اور باقی کا آدھا دین اللہ سے ڈرتا رہے نکاح کی اہمیت ان احادیث سے بھی واضح ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ نکاح نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے آج ہمارے معاشرے میں جو بے رہ روی اور بے حیائی کا فروغ ہے تو اس میں بھی بنیادی وجہ نکاح سے ہی دوری ہے نکاح کرنے سے انسان برے خیالات اور برائی سے بچتا ہے اور ایک حلال کام کی جانب آتا ہے جس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے ایک بار صحابہ کے ایک گروہ نے اللہ کے عبادت میں یک سوئی کے لیے عزدواجی زندگی سے موہ موڑ لینے سے متعلق ارادہ کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں میں روزیں بھی رکھتا ہوں اور روزوں کو افطار بھی کرتا ہوں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں اسی طرح نکاح بھی کرتا ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرے طریقے سے موہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالی نے انسان کا ڈھانچہ اس طرح بنایا ہے کہ اسے اتمنان اور سکون کی ضرورت ہے اور یہ سکون اللہ تعالی نے عزدواجی زندگی میں پوشیدہ رکھا ہے اللہ تعالی قرآن پاک کی سورہ العراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو معاشرے میں بھی اتمنان اور سکون کے لئے ضروری ہے کہ بچہ جب نوجوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر نہ کی جائے ہمارے معاشرے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ نکاح کرنے سے اخراجات بڑھ جاتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو برکت کا ذریعہ قرار دیا ہے اور اسی کی متعلق اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کمارے ہوں ان کے نکاح کر دو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا یعنی نکاح اللہ تعالیٰ کی برکت کے حصول کا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم یہی ہے کہ جو عورت تمہارے نکاح میں آئے گی وہ اپنا رزق تو لے کر آتی ہے ساتھ میں خاندان کی کشادگی کا باعث بھی بنتی ہے نکاح کی اتنی زیادہ اہمیت اور فوائد ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تین لوگوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو اپنے دامن کو برائیس جیسی آلودگی سے بچانے کے لیے نکاح کے دامن میں پناہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے آدمی کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے نکاح نہ صرف انسان کو روحانی اور ازدواجی خوشی فرام کرتی ہے بلکہ نکاح کرنے سے جو اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے وہ معاشری ترقی کی جانب بھی لے جائے گا اسی لیے معاشرے میں نکاح جیسی سنت کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ دین اسلام کی اصل روح کے مطابق اس پر عمل کیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے اس پر عمل کیا جائے اور غیر ضروری رسومات سے بچ کر شادی جیسے عمل انجام دینا چاہیے جیسے عمل کیا جائے